سمات کرنے والے میری ماں اور بہن خواتنِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذہ کفامنا علینا فی البدایت ہی بالہدایہ وصلاة وسلاما لاغایت اللہمہ ولا نحایہ اماوان فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ آخذنا میثاق بني اسرائیلا لا تعبدونا إلا اللہ و بالوعلدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ الملن العزم و صدق رسولوه النبی الكریم ونحن و لا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فازل بن نوی علیہ الرحمد و رزوان عطیدت کے زبان سے ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ برد پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دیڈال صدقہ نور کا آگے فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانا نور کا موطرم ازراد خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید و فرقان حمید سے ایک چھوٹی سی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں رب کائنات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اس آیتِ قریبہ میں میں کچھ گفتگو کروں اس سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کیا یہ ہم تمامی حضرات مل کر اس رسول کی وارگاہ میں درود پڑھیں جس رسول کا ذکر جس نے جس نے کیا اپنے اپنے انداز میں کیا لیکن واہرِ بریلی کا امام جب اپنے رسول کے تعریف و توصیف کرتے ہیں تو تعریف کرتے کرتے زبان تھکتے نہیں ہیں بلکہ کافی کلام لکھ دیتے ہیں بریلی کا امام جب اپنے رسول کا اللہ تبارک و تعالی اس رسول کا ذکر جب قرآن مجید میں کیا تو کہیں تاہا تو کہیں متصر تو کہیں مزمیل کہکے پکارا اللہ تبارک و تعالی نے اس رسول کی بارگاہ میں درود پڑھیں جس رسول کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا تو کہیں اس کے پیشانی کا ذکر کیا تو کہیں دست مبارک کا ذکر کیا تو کہیں سماعت کا ذکر کیا تو کہیں بسارت کا ذکر کیا اس رسول کی بارگاہ ہمیں درود پڑھیں گے جس رسول کا ذکر بریلی کا امام جب اپنے رسول کے پیشانی کو دیکھتے ہیں مسکران دیتے ہیں دست مبارک کو دیکھتے ہیں مسکران دیتے ہیں سماعت کو دیکھتے ہیں مسکران دیتے ہیں بشارت کو دیکھتے ہیں مسکران دیتے ہیں باہر بریلی کا امام جب اپنے رسول کی آمد کو دیکھتے ہیں تو پکارتے ہیں جس سوہانی گھڑی چپکا تیبا کا چاند اس دل افروض شاعت پلا کو سلام بریلی کا امام جب اپنے رسول کی ذکر کرتے ہیں تو پکارتے ہیں وہ زوان جس کو سب گنٹی کنجی کہے ان کی نافذ حکومت پہ لاؤں سلام بریلی کا امام جب اپنے رسول کے لبے مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو پکارتے ہیں پتلی پتلی گلے خود سگی پتی کیا ان لبوں کی نزاکت پہ لاؤں سلام بریلی کا امام جب اپنے رسول کے سماعت کا ذکر کرتے ہیں تو پکارتے ہیں دوروں نجدی کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاؤں سلام بریلی کا امام جب اپنے رسول کے دستے مبارک کا ذکر کرتے ہیں تو پکارتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دی گا ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دی گا اس موزے بحر سماعت پہ لاؤں سلام بریلی کا امام آگے ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسندیری فات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے لو جب دو بنائی ہے اور مطلع میں تو کیا شک تھا واللہ ہے رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے اور پرے لی کا امام جو اپنے رسول کے تعریف و توصف کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو آخر میں پکارتے ہیں سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے پاکے خلی نکاح گلے زائبہ کہوں تجھے اور تیرے تو وصفائے بے تناہی سے ہے بری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دی کیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دی کیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت علماء اہلِ سنت مددہِ رسول عالی جناب عمران چشتی شہرِ اسلام دانش میران صاحب بقاروی حضرت علماء حضرت علماء معنی یونوس رحزان قبلہ صاحب کی آمد آمد ہو رہی ہے بس میں کچھ دیر کے لئے حاضر آیا ہوں اور دیکھئے میرے چچا حضرت علماء معنی حارون نشی صحابی ممبر پر جلوہ گر ہے بس میں تمام علماء کرام کی دعاوں کا سہارہ لیتے ہوئے کچھ دیر لبکشائی کرنے کا کوشش کروں گا آئیے ہم تمامی حضرات بلا تاخیر درد پاک پلی اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیانا حبیبنا نبی جنا مولانا محمد مارک وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اشعاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَنَا بِإِثَا قَبَلِ إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدِنِ اَحْسَانَا اس کا تردمہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پوچھا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے احد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجھو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں والدین کی حق کو والدین کے مقام و مرتبہ کو بتایا ہے آج آلی جناب عارف صاحب نے عظمتِ والدین کانفرنس کو سجایا ہے اپنی ماں کے نام پر برائی سالِ سباب میں اسی پر کچھ لفت کو شائع کروں گا پھر میں اپنے جگہ لے لوں گا ماں سے محبت کرنے والو بیٹو اگر آپ ماں سے محبت کرتے ہیں تو پوری مجمع جھوم کر ایک بار کہیں دیجئے سبحان اللہ ماں کیا ہے ماں کسے کہتے ہیں بس اسے سن لیجئے اور ایک واقعہ سورج کی چمک زمین کی آجازی آبِ کوسر کی پاکیزگی آبِ زمزم کی روانگی گلشن کی پھولوں کی مہکتی ہوپی رانائی اگر ان تمام ترلوازیمات کو سمیٹ کر ایک لفظ لکھا جائے تو اس لفظ کو ماں کہتے ہیں ماں کسے کہتے ہیں ماں سے محبت کرنے والے بیٹو مصطفیٰ جانے رحمت صحابہِ کرام مصطفیٰ جانے رحمت تشریف رکھتے ہیں صحابہِ کرام حاضر آتے ہیں دیس قدموں سے چلتے ہوئے برگاہے رسول میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں جا رسول اللہ ایک ضعیفہ کمر خمیدہ ہاتھوں میں لاتھی لکھے ہوئے آپ کی طرف چلی آ رہی ہے میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو وہ پوچھنے پر کہتی ہے تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کہاں جا رہی ہو میں تمہارے سردار محمد سے ملنے جا رہی ہوں میرے قوم کے مسلمان بھائیو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوالو مصطفیٰ جانے رحمت سے صحابہِ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ضعیفہ حد و تو لاتھی لکھے ہوئے آپ کی طرف چلی آ رہی ہے راستہ روکنے پر کہتی ہے تم میرے راستہ روکو گے ارے تمہیں پتا نہیں میں تمہارے سردار محمد کی ماں ہوں یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا جب آپ کا بچ بنا تھا جب آپ چھوٹے تھے تب آپ کی امی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی پھر یہ کون امی آ رہی ہے یا رسول اللہ یہ کون امی آ رہی ہے مصطفیٰ جانے رحمت فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب وہ کہے رہی ہے امی ہے تو پھر امی ہے ارے اسے لے کر تو آؤ عدب سے لاؤ تمام ترلے وازیمات کو سمیٹ کر لاؤ صحابہ اے کرام اس ضعیفہ کو لے کر چلے آتے ہیں بارگاہ رسول پہ آنے کے بعد جب وہ ضعیفہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر آتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم سب بھی کھڑے ہو جاؤ صحابہ اے کرام ارزا کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں یا رسول اللہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں یا زہبالچمال و یا سنگد البشر من و جھکل منیر لقد نمبر القبر لا یقینو سنہو کوا کانا ہم بہو بادست خدا بزرگو تو ہی کسا مقتصر آف وہاں کہاں گر دیتا آپ مہرے بوتا ورزیتا آپ بے سگار خوبا دیتا آپ لیکن تو چیزیں دیگری وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تک کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے ہم دے خدایا اور یہی بولے صدرہ والے جمنے جہاں گردھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پایا کرنا پایا تجھے یک نہ یک بنایا یا رسول اللہ بڑے کے لیے چھوٹے کھڑے ہوتے ہیں آج آپ کیوں کھڑے ہو گئے مصطفیٰ جانے رحمت کہتے ہیں اے میرے صحابیوں جب میں کھڑا ہو تو تم سب بھی کھڑے ہو جاؤ صحابہ اے کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے لیے کے سدھیک اٹھے آپ کے لیے کے عمر اٹھے آپ کے لیے کے عسبان اٹھے آپ کے لیے کے سلمان فارسی اٹھے آپ کے لیے کے تلہا زبیر اٹھے آپ کے لیے کے تمام امبیاء اے کرام اٹھے یا رسول اللہ آج آپ کیوں کھڑے ہو گئے بات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوشے نبوبت کو جسے ہم اور آپ اپنی زبان پر کالی کملی چادر شریف کہتے ہیں جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بچھا دیتے ہیں جو ہی زمین پر بچھانا تھا صحابہ کرام عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی چادر ہے نا آپ پوچھ نیچ کے موانا یونوس رضا صحاب بتائیے یہ وہی چادر شریف ہے نا جو کل قیامت کا دن ہوگا آسمان کا شامیانہ بنے گا اسی چادر کے نیچے آدم علی نبی جنا ہوں گے اسی چادر کے نیچے موسیٰ قلیم اللہ ہوں گے اسی چادر کے نیچے ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے اسی چادر کے نیچے اسماحیل زمین اللہ ہوں گے اسی چادر کے نیچے ذکرکہ ہوں گے اسی چادر کے نیچے کتب ہوں گے اسی چادر کے نیچے ابتال ہوں گے سارے لوگ اسی چادر کے نیچے ہوں گے لیکن آج چادر نیچے اور سیدہ حلیمہ اوپر فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو مولانا یونو صاحب کہیں گے بس نہیں سے سمجھ جاؤ ارے جس جات کے لیے کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے کالی کملی چادر شریف کو زمین پر پچھا دیتے ہیں یہ کوئی اپنی امی نہیں بلکہ دودھ پلانے والی سیدہ حلیمہ ہے جب دودھ پلانے والی ماں کا مقام یہ ہے تو پھر پیدا دینے والی ماں کا مقام کیا ہوگا نارے تکبیر نارے رسالت مسلک ایلہ حضرت مسلک ایلہ حضرت سرکار کیامت دلدار کیامت مقی کیامت مدنی کیامت نارے تکبیر نارے رسالت میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے مصطفیٰ نے صبح قیامت تک تمام مسلمان بیٹوں کے لگے یہ فرما دیا ماں کا مقام کیا ہے ماں کا مقام بتا دیا ماں کی عظمت و مراتب بتا دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوں بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیتِ کریمہ آیتِ کریمہ میں جو فرمایا ہے والدین سے محبت کرنے کا اعلان فرمایا ہے آج دیکھا جائے مسلمانوں کا حال یہ ہے مسلمان پریشان ہے مسلمان غمزدہ ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مسلمانوں ارے جب باپ آپ میں سے کوئی ایک کیا دونوں پڑھا پے کے منزل پر آ جائے تو تم انہیں اوف تک نہ کہو بلکہ نرمی وہ آم کشاری کے ساتھ پیش آؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب ماں باپ آپ ہم آج جوانی کے دہلیس پر چڑ چکے ہیں جب آج ہم جوان ہو گئے ہیں تو ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں ارے ماں باپ کیا ہے ارے مسلمان بھائیو جس طرح ماں باپ کا بڑاپے پر حال ہوتا ہے اسی طرح آپ کا بچ بنا ہوتا ہے ماں باپ نے تم سے کس قدر محبت کیا ہے ماں نے تم سے کس قدر محبت کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمایا ہے جب ماں کا مقام یہ ہے آپ بچ بنا کا ملاحظہ فرمائیجے جب آپ کا بچ بنا تھا ماں نے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ماں نے اسی ماں جس ماں نے تمہیں نو مہینہ تک اپنے شکم میں رکھا اپنے شکم میں رکھنے کے بعد تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں دو سال تک اپنے کھونے جگر کو دودھ بنا کر پلایا وہی ماں جو تمہیں دو سال تک اپنے ہاتھ پہ لیتے وہ تمہارے وزن کو برداشت کرتی رہی لیکن جب تم ماں باپ نے تمہیں جوانی کے دہلیز پر پہنچا دیا جب آج پروان چڑھ چکے ہو تو ماں باپ کو بھول جاتے ہو میرے قوم کے مسلمان بھائیو یاد کرو اس پچ بنے کو جب تھنڈ کا موسم تھا جانے کا سخت سردیوں کا دل تھا جب ماں باپ میں جب تمہیں اپنے ساتھ سلایا کرتی تھی ماں تمہیں اپنے ساتھ اپنے بسترے پہ سلایا کرتی تھی جب تم بسترے استراحت پر پشاپ کر دیا کرتے تھے جب تم ایک جانب بستر پر پشاپ کر دیا کرتے تھے تو تمہیں دوسرے جانب سلا لیا کرتے تھے پھر جب تم دوسری جانب بھی پشاپ کر دیا کرتے تھے وہی ماں تم خود بھی کی حوی بستر پر سوتی مسلمان بھائیوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ماں کو بھول جاتا ہے باپ کو حسنا حد کو ملاحظہ فرماتے باپ تر پدر اپنے دیش کو چھوڑ کر پردیش جا کر تو لوگوں کی دو دربازے پر ٹھوکر کھا کھا کر تمہیں ٹھوکر کھا کھا کر لوگوں کی گلامی کر کر تمہیں جوانی کی تہلیس پر چڑھایا ہے اور آج تم اسی ماں باپ کو بھول جاتے ہو میرے قوم کے مسلمان بھائیوں یاد رکھو اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے تو رب تمہارک پتالہ بھی تم سے ناراض ہے اور اگر ماں باپ تم سے رضا منتی ہے ماں باپ تم سے خوش ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہوں میرے قوم کے مسلمان بھائیوں ماں باپ کا مقام چاہے وقت کو دیکھتے ہوئے بس میں اپنے گفتگوں کو یہ ختم کرتا ہوں اگر مجھ سے بولنے میں کسی طرح کی بھی گلتی ہو گئی تو معاف کر کے میری کامیابی کی دعا کریں تمامی لوگوں کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل زمی وعطوب علیہی سارے لوگ مل کر کل میں تیب پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر الدوانہ والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم